کام کرے گا کہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کا کوئی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اگر اس عمر نے ایک کام کرتا رہے تو آخر میں ایک کام سے دوزہ میں چلا گیا تو وہ جو نیکنیاں کی ہیں وہ کدھر گئی ہیں یا جو ساری عمر براہیاں کی ہیں وہ کدھر گئی ہیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے اس روایت سے بہت سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بے انصافی کی بات نظر آتی کہ ساری عمر اس نے گناہ کیے آخر میں ایک نیٹی کر لی یا کسی نے ساری عمر نیکیاں کی آخر میں ایک برائی کر لی اصل میں اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ہے جو کسی جگہ لکھا ہوتا کسی جگہ نہیں یہی روایت جو نا کئی جگہ امام اور عالم درز کرتے ہیں پوری جگہ پر پڑا جائے تو پھر اس میں لفظ آتا تھا کہ وہ لوگوں کے دیکھنے میں نیکیاں کرتا ہے نیکیاں نہیں کرتا ہوتا فراد بنایا ہوتا مکار ہوتا پہلے ہی نیکیاں ڈھونگ ہوتا اور آخر میں جا کر ننگا ہو جاتا پھر اس کے اصلہ مال ظاہر حضرت برائی سامنے آ جاتی جو برے کام کرتا وہ لوگوں کے دیکھنے برا مگر نیت نیک ہوتی ہے کام سا رہتا ہے شرم سا رہتا ہے توبہ کرتا ہے اس کو آخر میں نیکیاں پہلے سے نیک بد ہوتا ہے مگر لوگوں کو یوں نظر آتے ہیں کہ یہ برا ہے یہ نیک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم کوئی نہیں کرتا کہ پہلے وہ ٹھیک ہو تو خواب خواہ اس کو مرا کر دیں پہلے ہی برا ہوتا ہے صرف لوگوں کو یہ چمکتا وہ سونا نظر آتا حالانکہ ہوتا نہیں سا ہے یہ صاف اس میں ذکراتا اللہ نے جو کوئی لکھا ہے نا اس میں ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ کرے گا کام تو جنت میں جائے گا صرف نتیجے نہیں لکھے ہوئے وہاں کاز اینڈ ایفیکٹ دونوں ہیں کہ سبب کیا ہوگا نتیجہ کہنے گا اس لئے یہ بات نہ کیا کریں کہ جنتی لکھا جنتی کے ساتھ لکھا کہ نمازیں پڑھے گا خیرات کرے گا حج کرے گا جہاد کرے گا وہ نیک آماد ساتھ جو دوزخی لکھا اس کے ساتھ بھی ہے کہ یہ کچھ کرتا رہے گا جس کے نتیجے میں دوزخ میں جائے گا اس لئے انسان نے جو کچھ کرنا اس کو پیش کی اللہ جانتا ہے لکھنے لکھانے کا صرف یہی مطلب ہے ہمیں بعد میں پتا چلتا کہ اس بندے نے کیا یہ کر رہی ہے اللہ اپنے علم سے پہلے جانتا ہے کرنا اس بندے نے کرے گا جو دوزخی ہوگا کرے گا تو جنتی ہوگا اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کسی پر ہوگا یہ حدیث اور یہ بات یہ بات جو ہے اس کا پس منظر بھی ہے میرے بھائی چلو وہ بھی بیان کر دوں آپ کو بھی صدقہ اللہ دے گا صواب کہ اللہ کے رسول اللہ السلام کے ساتھ ایک سخص جنگ کر رہا تھا اتنی دلیری سے کافروں کو اس نے مارا کہ سارے صحابہ کہتے تھے یار اس طرح کی جنگ کون کر سکتا یہ تو جنتی ہے حضور نے فرمایا یہ جنگ نہیں ہے اروان حدیث پاک میں آتا لوگوں کے ایمان ہیل گئے کہی جنتے قریب تھا کہ کافر ہو جاتے کہ یہ کیا اسلام ہے کتنی نیکی کر رہا مگر ایک سخص پیچھے پڑ گیا کہ میں اس سخص کے ساتھ ساتھ رہوں گا اللہ کا رسول کیوں یہ کہتا دیکھا کہ اس کو زخم لگا وہ برداشت نہیں کر سکا اس نے ایک ہندر زمین میں گارہ اور اپنے آپ کو پھر رٹایا اور خود کشی کر نہیں مر گئے وہ آدمی دیکھنے والا ہے اس لئے جو کسی نے کرنا ہوتا اللہ پیش کی جانتے کرنا کرنا تو بندر خود ہی ہے نہ کرے برائی اللہ نے کوئی ظلم نہیں لکھا جو کریں گے ہم اس کا اجازت لیں گے جی جی بات واضح ایک سوال اگر آپ اجازت دیتے ہیں کریں اجازت ہی ہماری شرط یہ میں نے مولانا مدودی صاحب کی ایک کتاب پڑھی ہے خلافتوں ملوکیت اس میں انہوں نے حضرت میر مالیہ کے بارے میں اتنے ہی کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اس سے وہ ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی خارج الاسلام ہی کر دی ہے لیکن وہ ساتھ میں رضی اللہ بھی لکھتے جا رہے ہیں یعنی جو نیک سوال تھا ان کے ساتھ بھی رضی اللہ اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے بھی ساتھ رضی اللہ یا تو انہیں رضی اللہ نہ لکھیں جہاں پھر انہیں کہیں کہ یہ غلط ہیں غلط کو بھی رضی اللہ اور صحیح کو بھی رضی اللہ اس میں تھوڑی سی غراب بھئی اچھی بات ہے آپ کی باطل سے ہم بھی انترہ ہیں ہے تو صورتہ آ رہی تھی کہ یہ جو حضرت محویہ رضی اللہ ان کے وکیل جتنا چاہے دفاع کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو مانتے ہیں کہ یہ بہت بادشاہوں میں سے اچھے ہیں جو بادشاہ ہیں مسلمانوں میں مگر ولا ہو حنات ان سے بہت غلط کام ہوئے ہیں یقفر اللہ نہ ولا ہو اللہ اسے بھی معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سے رہت یہ دیئے امام زہبی نے کہ کام بڑے کی ہیں اللہ معافی انہوں نے موضوعی صاحب نے کوئی غلط بات نہیں لکھی سب حدیثوں میں جو بھی امت کی طبعی ہے اس کی ذمہ داری بلکل صحیح بات ان پر اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلی میری سنت کو بنو میا کا ایک آدمی بھی لگا وہ سنت نماز روزے کی نہیں تھی یہی تھی کہ نظام اسلامی خلافت اس کو تباہ کر لی وہ بادشاہت آگئی جس بط کو حضور نے توڑا تھا وہی کیسر کسرہ کا رہا شروع ہو گیا اس لیے معمولی قصور نہیں ہوا بلکل ہوا باقی رہ گیا یہ دعا ہے ہر مرنے والے کے لیے یہ صحابہ کے لیے بھی کوئی مخصوص نہیں آپ بھی سمجھیں امام لکھتے ہیں سارے کہ ہر بندہ جو شربینی لکھتا ہے اور کس رویت نے آیا کی صحابہ کے لیے جو مر گیا گناہ گار سے گناہ گار مسلمہ رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو جائے یہ دعا ہے ماضی جو بے وکوس ہوں اللہ راضی ہو گیا اہم خیمور ہو غفر اللہ علیہو رحمہ اللہ یہ دعایا جملے ہو چاہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے اب وہ کرے نہ کرے ہمارا کام یہ ہے کہ جو جا چکا دنیا سے ہم کہیں اللہ اس سے یار راضی ہو جائے ہو جائے تو بڑی اچھی بات یہ محفید ہے سکتا یہ نہ کہیں کہ اچھے کے لیے برے کے لیے سب کے لیے آپ اگر پڑھیں حدیث کی کتاب میں فقہ کی ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ مالک رضی اللہ عنہ ہمارے دور میں مہام عمر رضاقی ناکم ساتھ رکھے ہیں رضی اللہ یہ جنردار میں ہمارے شاہد مولانا صدار محمد صاحب کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ بھی لکھ سکتے مولانا مزیرام صاحب کے ساتھ یہ دعا کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے یہ کوئی ٹھیکانی صحبہ کا نادین میں کہیں آتا ہے لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اس طرح ہی کر لی حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ حق بات کریں اور جو اٹھ کا ساتھ نہ دیں اور جو سچی بات ہے وہ کریں اس طرح تو جو انہوں نے گناہ کیے ہیں یا جو غلط کام کیے ہیں غلط باتی اس کو تو پھر یہ ہمارے بہت سارے علماء اکرام اور مولوی ادراحت انہیں خطبے میں بھی جگہ دیتے ہیں پانچوہ خلیفہ یا پانچوہ جو بناتے ہیں یہی دیکھیں نا آپ آپ نے ذکر کیا کوئی ان علماء سے پوچھے کہہل سنت کے سارے طبقات ہزار سال سے زیادہ خطبے ہوتے تھے کوئی حضرت سے محبیہ رضیوں کا پانچوہ یا خلیفہ کتار پر نام لیتا تھا کوئی کتاب ہے جس میں یہ کہا گیا چار خلیفہ سے ساری امت جانتی تھی کہ تیس سال کے بعد حضور نے فرمایا خلافت ختم ہے پھر ملک حضور ہے ظالم بادشاہ یہ جو رسول اللہ فرما گیا اب زد میں کوئی سپاہ صحبہ بن گیا کوئی سپاہ محمد بن گیا مسلمانوں کی گردنیں اتار رہے ہیں کہنا تو لے رہے ہیں بالکل ظالم ہے حضرت سے محبیہ کے لیے زیادہ زیادہ وہی کہنا جو زہبی کے میں نے پڑھ دیا کہ اللہ انہیں محب کرے ان کے قصور بکھے کوئی یہ ان کا دفاع نہیں کرنا تھی بہت شکریہ چلیے مولانا کوئی زکاة کے متعلق دو تین سوال نے اسے پہلے کرنے چاہیے زکاة کی تو کرنے چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کیا بغیر بغیر کیا جا سکتا ہے جیسے میرے بھائی نے زکاة کا کان آپ یہ لوگ لے کریں اگر رمضان شریف میں چاہتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ پہلے مال پاک کر لیں رمضان کو چھوڑیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ غریبوں مسکینوں کو پتا دیں مال پاک ہو جائیں اس سے پھر روزے رکھیں جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی نہیں یہ تو دینی پروگرام ہے ایک جب بات امام رجل حمری نے کہی وہ ہونی کی کہ صحابہ کرام انہیں ایک لوگ شابان میں مال پاک کر لیں رمضان میں کیا کرنا پہلے مال پاک کرو تاکہ روزہ رکھو یا کھولو دھلال مال سے جی روزہ کاتے ہیں مولانا بھائی کا سوال یہ ہے اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے بیٹھے افتاری ساری پکا سکے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی بندے نے کسی سے کرز لیا اب وہ دے نہیں رہا اور بندہ چاہتا ہے کسی نے کسی طریقے سے لے لے وہ اکڑا ہوا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ چلیں اپنی رقم پوری کرنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی سے لے لیں وہ کہتے ہیں کہ زکاة جو میں ہر سال نکالتا ہوں اس سال نہ دوں جو فوت شدہ رقم ہے وہ زکاة کے حوالے سے پوری ہو گئی تو کہہ اس کی گنجائش ہے نہیں یہ اللہ سے چلا کی اسلام علیکم ورحمت اللہ جو مریوی نبتالتا ہے اس نے جینی نہیں دے رہا یہ اسے صاحب میں گرنا کوئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ مبالکم اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی بلگاتو میں نے ایک پوچھنا تھا آپ سے ہلاو جی پوچھیں بھی پوچھیں زکاة کا جو یہ ہے وہ کتنا پسند ہونا چاہیے نکالا چاہیے آپ کہتے ہیں آپ سے چانتے ہیں جو قیمت ہو اس کے اتنی زکاة ہو جاتی ہے پس یہ بڑا اہم سوال ہے مولانا کہ عام لوگ جو ہیں وہ سونے کو سامنے رکھتے ہیں جبکہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ چاندی کو سامنے رکھتی ہیں جی جی صحیح کیا ہے ہماری شریعت کا کہتی ہے بس آپ بلکل لائن پہ رہیے گا آدھے منٹ بعد ہم آپ کو جواب دیتے ہیں بلکل آپ لائن پہ رہیے گا جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ